ہمارا کا وقت ہوا ہے نمسکار آپ کے ساتھ میں روین سنگھ سکدیو سنگھ ہتیا کان سے جڑی یہ بڑی خبر آ رہی ہے سات آروپی اجمیر جیل میں شفٹ کیے گئے ہیں اجمیر کی ہائی سیکیورٹی جیل میں اب یہ ساتوں آروپی بند رہیں گے سب ہی آروپیوں کو کل این آئی اے کوٹ نے جیل بھیجا تھا گرفتاری کے بعد سے جائپور سینٹرل جیل میں یہ آروپی بند تھے گینگ وار کی آشنکہ کے چلتے گری ویبھاگ نے آدیش دی ہیں جائپور میں بند بدماشوں سے جان کا خطرہ تھا انہیں آج اجمیر ہائی سیکیورٹی جیل میں ان تمام ساتوں آروپیوں کو شفٹ کیا گیا ہے تو بڑی خبر اور جانکاری آپ کو دے رہے ہیں سکدیو سنگھ ہتیا کان سے جڑی یہ بڑی خبر سات آروپی جو کی گرفتار کیے گئے ہیں اس معاملے سے جڑے ہوئے انہیں سبھی کو اجمیر جیل میں شفٹ کیا گیا ہے اجمیر کی ہائی سیکیورٹی جیل میں اب یہ بند رہیں گے ان پر کیس چلتا رہے گا سبھی آروپیوں کو کل نائے کوٹ نے جیل بھیجا تھا گرفتاری کے بعد سے جائپور سینٹرل جیل میں یہ ساتوں آروپی بند تھے گینگ وار کی آشنکہ کے چلتے گری ویبھاگ نے آدیش دی ہیں ناغور کی پورو مہلا جج نے سی جے آئی کو پتر لکھ کر ہڑکم مچا دیا ہے مہلا جج نے لیٹر میں کئی گمبھی آروپ لگائے ہیں ساتھی پولیس اور وکیلوں پر پرتاریت کرنے کی بھی بات کہی ہے آخر کیا ہے یہ پورا معاملہ اور کیون لکھا ہے انہوں نے یہ لیٹر اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں یہ چھٹھی ایک پورو مہلا جج کی ہے پورو مہلا جج کی اس چھٹھی نے پورے دیش میں ہڑکم مچا دیا ہے مہلا جج نے سی جے آئی کو لکھے اس چھٹھی میں کئی گمبھی آروپ لگائے ہیں ساتھی دیش کی سب سے بڑی پنچائٹ سے اپنے لیے انصاف کی بھی مانگ کی ہے مہلا نے اس چھٹھی میں وکیلوں پر گمبھیر آروپ تو لگائی ہی ہیں ساتھی پولیس اور نیائک ادھیکاریوں کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے آگور کورٹ میں کاری رت رہی ایک پورو مہلا جج نے ناغور کے پانچ وکیلوں پر سنگین آروپ لگائے وکیلوں کے علاوہ کورٹ والی پولیس پر بھی یہ آروپ لگائے کہ پولیس نے اس پورو مہلا جج کی نہیں سنی اور ایف ای آر تک درز نہیں کی نائک ادھیکاریوں کو بھی اس چھٹھی میں نشانے پر لیا گیا مہلا جج کے آروپوں پر وکیلوں کی کہانی بلکل الگ ہے ان کا ترک حیران کرنے والا ہے وکیلوں نے کہا کہ مہلا جج کا اچرن بلکل صحیح نہیں تھا کئی بار سینئر ججوں نے پورو مہلا جج کو سمجھایا لیکن پھر بھی ویوہار ویسا ہی بنا رہا آئے دن وکیلوں سے وہ اُلشتی تھی تب جا کر ایسی پرستیتیاں بنی کہ وکیلوں کو مجبوری میں شکایت کرنی پڑی تب سے نیائلے کے اندر یہاں بطور جج کے روپ میں پدستہ پیت ہوئے تب سے لے کر جب تک یہ رہے ان کا ایک بھی دن ان کا ایک بھی کام جو نیائق سوچیتہ کے انسار نہیں تھا انہوں نے کورٹ کے اندر نیو کمار جونئر ایڈوکیٹس کو ایڈوکیٹس کے ساتھ میں بدتمیزی سے ویوار کرنا ان کو کورٹ کے اندر گیٹ آؤٹ جیسے سبت بولنا انہوں نے نیائلے کی گریما اور جو نیائے پرابتی کا ادیشی تھا اس ادیشیے کو ہی انہوں نے ایک طرح سے دھومن کرنے کا پریاس کیا وکیلوں کا روپ ہے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ اس پورو مہلا جج نے پولیس کو بلالیا اور ان کے ساتھ برا برطا بھی کیا گیا ایڈی جی شاہب کو گیا حالاکہ مہلا جج اور وکیلوں کا یہ ٹکراؤ اسی سال جنوری میں شروع ہوا تھا حالات بگڑنے لگے وکیل ہڑتال پر بیٹھ گئے ماملہ بگڑتا دیکھ میڑتا سیٹی کے زلہ جج ناگور آئیں اور سمجھائش کی تب وکیلوں نے ہڑتال سماپت کر دی اس بیچ پورو مہلا جج نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا جس میں انہوں نے کوٹ پریسر میں مہلا جج کے سرکشت نہیں ہونے کاروپ لگا دیا ادھر ہائی کوٹ نے جانج کر مہلا جج کو سرویس ٹو ڈسچارج کر دیا جلہ جج یہاں میڑتا سے آئے بھی اور اس کو سمجھائیا جنوری کے اندر انہوں نے اپنے جو ویوار تھا اس خراب ویوار کی پراکاسٹہ بھی لائی جب اس نے کوٹ کے اندر اس طرح کے ویوار کرنا چالو کر دیا جب باد کے اندر کوٹ کے اندر ایک ڈیٹیل پرزنٹیشن بہت تر ادھر 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 اکسر سے جج کے خلاب میں جو جج کی کاری پڑھنا لیے اس کے کمنٹ لکھتے ہوئے جلہ عدیوقتہ سنگ کو دیا اس کے اوپر راجستان اچنی اہلے کو لکھا گیا راجستان اچنی اہلے کے اندر بھی ویجلینس کے اندر اس کی جانچیں بگیا چالو کروانے کے لیے کہا گیا اور اس کے بعد میں لگاتار اس کا ویوار خراب رہا مہلا جج نے سی جے آئی کو لکھی چٹھی میں ناغور جلہ عدیوقتہ سنگ کے زلہ دھیاکش آرجون رام کالا سینئر وکیل مہاویر بشنوئی کالو رام چندر شکھر اور پیر محمد پر مارپیٹ دھمکی دینے جیسے آروق لگائے ہیں حالاکہ سی جے آئی کو چٹھی کے بعد ایک بار پھر سے ماملہ گرما گیا ہے اب سی جے آئی کیسے انصاف کریں گے اور دونوں پکشوں میں کون سہی ہے اس فیصلے کا انتظار سب ہی کو ہے جس ایک وکیل پر آروپ ہے مہاویر بشنوئی پر انہوں نے اپنا پک سرکاہ شاہد ہی ایک سینئر وکیل ہے انہوں نے بھی بتایا کی کس طرح کا ووار پورو میلہ جج کا دراصل پورو میلہ جج کا یہ سارا گھٹنا کرم جنوری سے ہی شروع ہو گیا تھا لگاتار اس طرح کی پرستیتیا ناغور کوٹ میں بنتی گی جس کے بعد ایک بار تو وکیلوں نے یہاں حرطہ تک کر دی جس کے بعد عدیبکتہ سن کے ستر سے عدیق وکیلوں نے ایک شکایت ہائی کوٹ میں کری اس کے بعد جانچ ہوئی اور ہائی کوٹ نے جانچ کر کے سرکار کو یہ انوشن سا بھیجی کہ سرویس ٹو ڈیس آرز کیا جائے تب جا کر پورو میلہ جج کو سرویس ٹو ڈیس آرز کیا گیا اور اب اس پورو میلہ جج نے سی جی ای کو ایک چٹی لکی ہے جس میں سنگین آروپ لگے ہیں اب دیکھنا یہ رہ گا کہ آنے والے دنوں میں سی جی ای اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں اور ناغور کے جو وکیل ہے جن پر آروپ لگے ہیں ساتھ ہی جو جلہ دیبکتہ سنگ ہے وہ اس پر آدھے کیا خدم اٹھا تھا یہ کافی میت پروڑ رہے گا میں اندر بشنوی نیوز ایٹی بیس دسمبر سے راجستان ویدان سبا کا سطر شروع ہونے جا رہا ہے اور صبح گیارہ بجے سے پروٹیم سپیکر کالی چرن سرراف ویدھائیکوں کو شپت گرہن کروائیں گے ساتھ ہی گروہار کو گرہن کروائیں گے شپت گرہن سمہار ہوگا آپ کو بتا دیں کہ گروہار کو نئے سپیکر کا چین ہوگا حالانکہ واسودیو دیونانی کا سپیکر بننا لگ بھگتے ہیں انہی سب مجدوں کو لے کر ہمارے سمباداتا بابولال ڈھائل نے واسودیو دیونانی سے خاص باتچیت بھی کی ہے سنتے بی جے پی نے واسودیو دیونانی کو اپنی اور سے سپیکر منونیت کیا ہے دیونانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دیونانی جی پرسو چناؤ ہونا ہے آپ تو بلکل آشبست ہوں گے کہ ویدانسپائی سپیکر آپ کا بننا بلکل تا ہے ایسے تو لوگتانتی پرمپراؤں چناؤ ہے لیکن اب تک کی جو پرمپراؤں کا نسا سب لوگ مل کر ایک ہی نام کا پستال کرتے ہیں سب سمتھی سوچ کا چناؤ ہوتا ہے مجھے اب بھی امید ہے کسی پرکار کی جو پرمپراؤں ہیں وہ جاری رہیں گے اور ہمارے پارٹی نے گوشت کیا ہے ایسا باقی ویدانسپائیوں کے لیے بھی کیا تھا ان سب کے بھی چناؤ ہو گئے وہ رکھتا ہے یہاں بھی اسی پرمپراؤں کا بپکشوی چونکہ ہمارا ہی ہے چونکہ سب کو مل کر کے ہاؤ چلانا ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو مجھے بشواس ہے کہ سب لوگ مل کر کے اور سر و سمتی سے ہم عدیش کا چناؤ کریں اس بار سپیکر کے روپ میں راجستان کی ویدان سبا میں کس طرح کے آدرش پیش کرنے کی کوشش ہوگی آپ کی اور سے کیا نئی چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں علاقہ ویدان سبا کے اب تک جو بھی سپیکر رہے ہیں کئی منیشی اور میرے سے بہت انبھوی اور بڑے بڑے لوگ رہے ہیں انہوں نے اپنے کارکال کے اندر بہت نئی پرمپرائیں نئے آیام استحبیت کی ہیں میں بھی پریاس کروں گا کہ ان کی جو پرمپرائیں ڈالی ہیں وہ جو ویدان سبا کے نیام ہیں کچھ مریادہ ہیں ہم ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس ویدان سبا کو جو گورو پا ہی اتیاس رہا ہے اس کو آگے بڑھائیں کو نئے آیام استحبیت کریں دو دن کا جو بزنس ہے شروع کے دو دن کا کل ویدائیکوں کا شپت گرین اس کے بعد میں چناؤ تو اس کے بعد میں کس طرح سے یعنی کیا بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی بیٹرک ہوگی اس کے بارے میں اب تک کس طرح کی خبریں آپ کے پاس ہیں ابھی تو کتنا ہی ہے کہ کل ویدائیکوں کی شپت ہوگی اور جو کل رہ جائیں گی ان کی پرسوں شپت ہونے کے بعد سپیکر کا چناؤ ہوگا اور چون ہم نے دو ہی دن ماننگ گورنر صاحب نے عنومتی دی ہے دو ہی دن کا ہے تو اس کے بعد پھر اگلی تاریت تک کے لیے صدن اس تکیت کریں گی یہ تھے واسودیو دیونا کیمرہ پرسن ڈلیپ چیچی کے ساتھ بابولال دھائل نیو جیٹین جائپور بیس دسمبر کو سولویں ویدھان سبھا کے پہلے ستر کی شروعات ہونے جا رہی ہے دو دنوں تک چلنے والے ستر کا آخری دن اکیس دسمبر ہوگا اس دوران چناؤں میں جیت درج کر ویدھان سبھا پہنچنے والے ویدھائکوں کو شپت دلوائی جائے گی اس ریپورٹ میں دیکھئے دور سیدھے دیکھنے کا موقع ملے گا اس کے پرتی اُسکتا ہے اور کچھ کرنے کی تمنا ہے پورا کر کے دکھائیں گے اس کا بسواس ہے مہنت رنگ لائی سدن پہنچنے کا سپنا ساکار ہوا سولویں ویدھان سبھا کا پہلا ست بیس دسمبر سے بلائے جائے گا جسے لے کر نو نرواچید ویدھائک خاصے اُساہیٹ اس بار کل تیہتر نئے ویدھائک سدن پہنچیں گے جس میں بی جے پی کے پینتالیس کانگریس کے اکیس نردلیے پانچ اور بھارتی آدیواسی پارٹی کے دو ویدھائک شامل ہیں بیس دسمبر کو سبح گیارہ وجے سے شروع ہوگا اس ست میں پروٹیم سپیکر کالی چرن سرراف نو نرواچید ویدھائکوں کو شپت دلوائیں گے دوسرے دن یعنی 21 دسمبر کو پاکی بچے ویدھائکوں کی شپت ہوگی دوسرے دن بھی جو ویدھائک کسی کاران وش شپت نہیں لے پائیں گے انہیں بعد میں ویدھان سبہ شپت دلائیں گے ایک پنگتی میں کہیں تو سولوی ویدھان سبہ شامل ہونے ہے کہ سبھی ویدھائکوں کو سم ویدھان کی آٹھ وی انسوچی میں شامل بھا شاہوں میں شپت لینی ہوگی ویدھائکوں کے شپت رہنڈ کے بعد سولوی ویدھان سبہ 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 اس ستر میں ہار کا سامنا کر چکے جہلون منتری منڈل کے سترہ منتری نہیں دکھائی دیں گے بچھلی سات بار کے طرح کالی چنر سل اس بار بھی ویدھان سبہ میں نظر آئیں گے بی جے پی میں آلہ کمان کے آدیش بر سانزدی چھوڑ کر ویدھائی کی کا چناو لڑ کر ویدھان سبہ پہنچنے کا خواب دیکھنے والے تین سانزد اپنے مقصد میں ناکام رہے پال مکندہ چار بابا بالکنات پرطا پوری اور اٹا رام دیواسی سمیت چار حرم گرو ویدھان سبہ میں دکھائی دیں گے پور راج پریوار کے کئی سدس کوئی پرتیاشی چناؤ نہیں جیت تا یہ مدھک اس بار بھی برقرار رہا ہے اس بار سی پی جو سدن پہنچنے میں ناکام رہے منگلوار کو کئی ویدھائی کو نے ویدھان سبہ پہنچ کر اپنے پاس بنوائے اس دوران سی ویل لائن سے بی جب پی پی گوپال شرمہ ویدھان سبہ ستر کو لے خاصے اتس دکھائی دی ایک نیا دور سیدھے دیکھنے کا موقع ملے گا اس کے پرتی اتس سکتا ہے اور کچھ کرنے کی تم نہ ہے پورا کر دکھائیں گے اس کا بشواث ہے پترکار سے راج نیتہ بنے گوپال شرمہ نے امی جتائی کی پردیش پرگتی کے پت پر تیزی سے اگر سر ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی میں ایسے بہت سنیتہ ہیں جو بڑپن بھی رکھتے ہیں جنتہ سے جڑاؤ بھی رکھتے ہیں اور کرتب یا نشتہ سے پارٹی کی انہوں نے سیوہ کی ہے بھزن لال جی اس میں ایک بہت مضبوط نام ہے جن کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی داغ نہیں ہے اور ان کے نیتر تم میں بھارتی جنتہ پارٹی خوشحال راجستان کے سپنے کو اسطھاپیت کر کے رہے 21 دسمبر کو باقی بچے ویدھائیقوں کی شپت اور ویدھان سوہ سپیکر کا چناؤ ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ 25 نممبر کو ویدھان سوہ چناؤ کے لیے مقدان ہوا تھا تین دسمبر کو آئے چناؤ وی نتیجے میں بیجے پی پی حاصل کی 69 سیٹوں پر سمٹ جانے والی کانگریس مکھے منتری کے منتری مندل گٹھن کو لے جاری سسپنس کے بیچ مکھے منتری بھجنلال شرمہ منگلوار کو اپنے گریز بھرتپور کے لیے جائپور سے روانہ ہوئے جائپور سے لے کر بھرتپور تک کے راستے میں مکھے منتری کا بھوی سواگت کیا گیا لوگ پھول مال آئے پہنا کر ان کا سواگت کرتے نظر آئے اور دوران سی ایم کی تصویر سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہی ہے ریپورٹ میں دیکھ کی تھڑی پر تھما کافلہ کار سے نکل کر سی ایم نے بنائی چائے سادکی اور سمبیدنا سے جیتا دل گدگد دکاندار ہوا بھاو شبری کے پاس رام آئے تھے میرے پاس سی ایم آئے شبری کے پاس لگان آئے تھے رام آئے تھے سوئن کو یوپری میں اس لیے ہمارے باگ بڑی تھے یہ آئے چین کے درخن ہو گئے ہم کو زرہ سوچی سڑک کنارے چائے کی چھوٹی سی دکان ڈال کر گراہ کی رہ دیکھ رہے دکاندار کے سامنے اچانک جب گاڑیوں کا کافلہ آکر رکھے اور اس کافلے کے آگے چل رہی کار سے جب پردیش کے مکرمنتری خود نکل کر اس تک پہنچ اور اور چائے پینے کی اچھا ظاہر کریں تو بہت ممکن ہے دکاندار کو اپنی قسمت پر ہر روزہ نہ ہو سچ بھی ہے جس کی ایک جھلک کے لئے لوگ اتاولے رہتے ہوں جس سے عام آدمی کی ملاقات کی کوئی گنجائش سپنے میں بھی نہ منتی ہو پرشاست املا جس گھیرے رکھتا ہو اسے سام میں پا کر عام آدمی بھلا کیسے نورمل رہ سکتا تھا ہم آتے ہی کل لڑک ہاتھ لگا کل لڑک سے اٹھا آیا اور اسے بولا کہ اس مط سائے بناؤ ٹھیک سی پیم گا میں چھو اس کو پیم سائے چار پان سائت آدمی پیچی پی پی آدمی میٹر ڈالی گیا اور بڑی آدمی بیٹھ گئے پندر زلے میں پی پل کی گاؤں کے نزدیک انہیں گنگونی دھوپ میں چائے کی طلب لگی اور وہ ٹی سٹرال پر پہنچ گئے چائے کا لط اٹھانے کے بعد مکھے منتری نے ٹی سٹرال سنچال کو پانچ سو روپے کے نوٹ تھمائے جسے اس نے بہت پی سٹرال پر چائے کی چسکی لیتے سمیہ بھجنلال کی تصویر سیاست کے لیے پھلے ہی اندیکھی اور سکون دینے والی لیکن سی ایم بھجنلال شرما کے لیے کتا ہی نہیں بھرتپور کے ایک سامان کسان کے گھر جن میں بھجن لال نے سوبے کی کمان تھامنے کے پہلے اچھا خاصا سنگھرش کیا ہے لیکن کرسی ملنے کے بعد جہاں زیادہ تر لوگ اپنی زمین اپنا عطید بھول جاتے ہیں وہیں سی ایم بھجنلال شرما گزرے دور کے سنگھرش سے آگے بڑھنے کی پریرنا پرابت کرتے ہیں اپنی سادگی کے ذریعے لوگوں کا آشوست کرتے ہیں کہ وہ بلکل ان جیسے ہی ہیں اور انہیں جنتہ کے سکھ دکھ کی فکر ہے نیوز 18 راجستان کے لیے دوسہ سے آشی شرما کی ریپورٹ ویدھان سبح چناؤ میں راجیند راٹھوڑ کی ہار کے بعد اب ان کے سمرتھک کھل کر سامنے آنے لگے ہیں چورو میں ایسے کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں جس میں راٹھوڑ سمرتھک ورطمان سانسد راہل کسوہ کے خلاف بیان دیتے دکھائی دے رہے ہیں بی پردیش ایسی مورچا منتری سیتار ملوگریہ کا بھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں منچ سے سانسد راہل کسوہ کو پندار کہتے دکھ رہے ہیں ویڈیو سنوووار کو تارانگر میں ہوئی جن آبھار سبح کا بتا جا رہا ہے جس میں منچ پر نیتا راجیندر راہل موجود ہے حالانکہ نیوز ایٹین راجستان ایسے کسی ویڈیو کی پشتی نہیں کرتا رام کے سامنے ایک سانسے بھی جی بنا ہے اور اس ہی زم زن کس پر راجیندر راہل راہل آج انت بھی آپ نے روپ راہل کے سامنے ایک سانسے بھی جی بنا ہے اور اس ہی زم زن کس پر پر راجیندر راہل راہل آج انت بھی پیٹ پیٹ خنجر کپنے کا کام کیا یہ کتنا بڑا کد دار ری تھا تو راجستان کے اندر ایک سی پارٹی کا نینے ہوتا موڈی جی کا نینے ہوتا کون سی ایم بنتا لیکن راجستان میں ایک جن چرچہ تھی ایک جن نائک تھا اور چورو کا ایک بڑا سب آج موڈ آج آج پیٹ پیٹ پی خنجر گو کے جی چند او نے ایک راجنیتی کھتیا کرنے کا پوچھ چیز ٹا کی ہے یہ پبلک سب جانتی ہے اور آنے والے چناؤوں میں اس کے الگ راجنیتی پرگر سے پیدا ہوگا ویدھائیت پریمچن بیروار ڈپٹی سی ایم بننے کے بعد ایکشن میں آگئے ہیں انہوں نے منچ سے کرمچاریوں کو چیتاونی دیتے ہو ایک جنتہ کا سیوک بن کر کام کرنے کی صلاح دی ہے انہوں نے کہا کہ پہلے یہاں کیا کیا ہوتا تھا یہ اب نہیں چلے گا جس کرمچاری کو کام نہیں کرنا ہے وہ سوتہ ہی یہاں سے چلا جائے ورنہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا وہ میں جانتا ہوں ادھیکاری اور کرمچاری کسی ویکتی وشیش کے نہیں بلکہ جنتہ کے سیوک ہوتے ہیں اور کیا کچھ کہا وہ سناتے ہیں چلے جائے ورنہ ہو سکتا اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا میں جانتا ہوں یہ ادھیکاری کس طرح سے کام کر رہے تھے پال سال ان ادھیکاری ایک پالٹی کے کارے کرتا ایک مقتی کے کارے کرتا بن کر کام کر رہے تھے لیکن مقتی کا کارے کرتا نہیں میری جنتہ کا کارے کانگریس پرباری سکجندر سنگ رندہوان الور کے تجارہ میں مسجد گرودوارہ کو ناسور بتانے والے بی جے پی نیتا کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کرنے پر بی جے پی کو گھیرا ہے شریف گنگر اگر کے شریف کرنپور میں جن سبح کو سمبودت کرتے ہوئے رندہوان نے کہا کی بی جے پی نے گرودوارہ اور مسجد کو ناسور بتانے والے بھاج پانیتا کو محض نشکاسد کر اتیشری کر لی جبکہ اس سے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر کڑی کانونی کارروائی کی جانی چاہیے تھی کارروائی بلایا گر جنہوں نے اسٹار کیا ان کو قطیاب نہیں کہا سکتے ان کو کوئی دمی دیں خزید نے کہا کہ وہاں ازارہ میں ایک کوئیکش میں نے بھول کر گیا کہ جو خردوارے ہیں وہ نسول بن چکی ہیں ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں آج مکہ منطری بھجنلال شرمہ بال بچے ہیں گر راج جاتے وقت ایک حادثہ ہو گیا سڑک سے نیچے اتر کر ان کی کار نالے میں جا دی پنچری میں گھستے ہی حادثہ ہوا مکہ منطری کو اس کے بعد پھر دوسرے واہن میں شفٹ کر دیا گیا تو آپ کو بتا مکہ بھجنلال شرمہ آج روانہ ہوئے تھے آج صبح جیپور سے روانہ ہوئے کئی سارے کارکر مکہ منطری کے بھرت پر میں جب وہ پہنچے اس دوران راستے میں کئی لوگوں نے ان کا سواگت کیا لیکن اس بھی جب وہ گریراج جی کے درشن کرنے جا رہے تھے تو ان کے واہن دلی سے آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیں تصویریں بھی سامنے آ چکی ہیں بی جی پی بردیش ادھی سی پی جوشی نے کیندری منطری نتین گڑکری سے ملاقات کی ہے اور دکاس کارنیوں کو لے کر چرچا ہوئی ہے میٹنگ میں راج مارگو کو لے سی پی جوشی نے کیندری ہوا نے ٹھٹورن کو بڑھا دیا ہے پندرہ زلو میں 10 ڈگری سے نیچے پارا لوڑک چکا ہے چھت ڈگری سی کر میں 8.5 ڈگری سنگری میں 6.3 ڈگری سی روحی میں 6.9 ڈگری سی سی فتح پور میں 5.4 کروالی میں 8.4 گنگا نگر میں 8.5 چورو میں 8.2 ڈگری سی سی تا پان درش کیا گیا اس کے ساتھ پردیش ہمارا کے بولٹن میں فیلح لتنا ہی آ بن رہی نیوز 18 رات